اسلام علیکم یہ آن لین والوں کی وجہ سے تھا تھا ٹھیک ہے دی اچھا پڑھائی تو ہو جائے گی دوسرا انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوا پاس بھی ہو جائے گی پر ضروری یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنی کوئی ڈیریکشن سیٹ کر لے ابھی سے ہم کوئی شیڈیول بنا لے اب تاکہ لائف میں ہمیں کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے دیکھیں اگر میں کسی منزل کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے رستہ کلیر نہیں ہے تو میں کبھی بھی منزل پر وقت پر نہیں پہنچ باؤں گا اور منزل کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کے باس پلان ہونا چاہیے اگر آپ کے باس پلان ہے اب اس پلان پر عمل ہونا چاہیے عمل یہ نہیں ہے کہ جب ہو چاہیے عمل کر لیں مثال کے دور پر آپ کی منزل ایک پہاڑ پر چڑنا ہے اگر اب روز کے روز سفر طے کریں گے تو ایک دن آ جائے گا آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے سیم ویدہ کے سٹوڈنٹ کی لائف کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اس کے منزل کیا ہے اس نے اپنے اس دن کا سیشن جو ہے وہ مکمل کرنا ہے اور اس کا یہ سیشن تب مکمل ہوگا اگر وہ ڈیلی بیسٹ پر پڑھائی کرے گا دیکھیں پڑھائی کرنے والا ویڈن ایسا ویڈن میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا سب سے بڑا ظلم پڑھائی کا یہ ہے مطلب میں گھر جا کر میرے ماں بھا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نامیس تیرے باہر کو بہت اچھی آتی ہے کیا خیال ہے اکاؤنٹنگ تیرے باہر کر رہی جا جوب میں اکاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو اکنامیس اکاؤنٹنگ میری زمینداری کیا خیال ہے ہم کہیں گے انگلیس میری زبردست ہے کیوں ہیں میری بڑی زبردست ہے آئی ٹو بی بزنس رائٹنگ یہ مجھے بڑی اچھی آتی ہے تو یہ میں اتیار کر لیتا ہوں میرا بچہ تو آرام کر لے ایسا ہو جائے گا نہیں ہوگا آپ کا کوئی بڑا بھائی بھائی آپ کی help کر دے اس میں وہ آپ کے حصے کا qm پڑھ لے وہ آپ کے حصے کی اکاؤنٹنگ پڑھ لے ہوگا آپ کا جگری دوست بھی بڈن شیئر نہیں کر سکتا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے بھائی اکنامیس کے آدھے چپٹر تیرے آدھے میرے کیا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے اے ٹو زی ساری تیاری مجھے خود کرنی ہے اے ٹو زی ساری تیاری مجھے خود کرنی ہے اگر یہ ساری تیاری مجھے خود کرنی ہے تو کیوں نہیں میں آ سے سٹارٹ لے لوں آ سے سٹارٹ لے لوں دیکھیں اب اب اس وقت ہم اپنے زندگی کے اس ٹیج پر آ چکے ہیں جس سے آگے ہم پر ذمہ داریاں بڑھ جانی ہیں ہاں جتنے بھی بچپن میں ہم نے کھیلنا کودنا تھا کھیل لیا اب لائف کو بنانے کی طرف ہم موو کر رہے ہیں اس سے اون ورڈ یا تو میں اپنے فیوچر کو بنا رہا ہوں گا یا تو میں اپنے فیوچر کو خراب کر رہا ہوں گا آ سے پان سال بعد وہ وقت نہیں ہوگا جو موقع آج آپ کے پاس اگر آپ نے اللہ نہ کرے یہ وقت ضائع کر دیا تو پان سال بعد ہمارے الفاظ یوں ہیں کاش اس وقت میں زیادہ محنت کر لیتا کاش اس وقت میں صحیح کر لیتا تو میرے سارے پیپر پاس ہو رہے ہوتے میرے ہی ساتھ پڑھنے والے سٹوڈنٹس ان کے پیپر پاس ہو رہے ہیں پر میرے پاس نہیں ہو رہے دیکھئے گا اگر آپ اپنے فیوچر میں ایس چاہتے ہیں تو آپ کو آج محنت کرنی بڑھے گی محنت کریں گے تو منزلیں پائیں گے محنت نہیں کریں گے تو منزلیں نہیں پاسکتے مثال کے دور پر دنیا میں کوئی بھی کام لے لے بغیر ایفرٹ کے حاصل نہیں کر سکتے آپ کا ایک موچی بھی ہے جب وہ جوتے بنانا سیکھتا ہے اس کے لیے بھی وہ محنت کرتا ہے آپ چارٹڈ اکاؤنٹسی کے پرفیشن میں آ چکے ہیں اور اگر آپ کے سوچ ابھی بھی وہی والی ہے ایف اے والی بی اے والی بی کام والی کہ بھئی ٹھیک ہے اگزیم کے قریب قریب پڑھ لیں گے تو یہ پلان ناکام ہو جگہ ہے اور یاد رکھے یاد رکھے ایڈ دا اینڈ آف دی پرفیشن ایڈ دا اینڈ آف دی کوالی فیکشن آپ کی حیثیت زیرو ہوگی ہماری اٹسل کے حیثیت زیرو ہے مارکٹ جو ہماری ویلیو ہے وہ ہماری پرسنیلیٹی کے بہا پر نہیں ہوگی نہیں سمجھ آئی رہی بار جو ہماری ویلیو ہوگی وہ ہمارے نالیج کے بہا پر ہوگی اس لیے ہم چیزوں کو سیکھا کریں گے چیزوں کو سمجھا کریں گے تاکہ پریکٹیکل لائف میں جب ہانٹ جائے تو ڈی سی این میکنگ کرنا چیزوں کو سمجھنا چیزوں کو سنبھالنا ہوں اور ہی لیے سان ہو جائے اس لیے آج سے اونوڈ یہ تو مائنڈ میں ہونا ہی چاہیے کہ میں نے پیپر پاس کرنا ہے ساتھ سے یہ بھی ہونا چاہیے مجھے یہ چیز سیکھنی ہے مجھے اکاؤنٹنگ سیکھنی ہے مجھے ایکنومک سیکھنی ہے تاکہ کل کو مارکٹ میں اگر مجھے کچھ کسٹنز ہوں تو مجھے سارے چیزوں کا پتہ ہو ایک بندہ ویل سوٹیڈ ہے پر اس کو آتا کچھ نہیں ہے مارکٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایک بندہ ساتھ آسا ہے لیکن نالج کا کمال بادشاہ لوگ اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یا جو اس بندے کے پاس نالج ہے کمال کا اوٹسرینڈنگ نالج اس بندے کے پاس تو ایڈ دین یاد رکھیے گا ہمارے نالج کی قیمت لگنی ہے بس سمجھا رہی ہے دوسری بار اور دیکھیں آج اللہ نے نا ہمیں وسائل دی آج اللہ نے ہمیں ریسوسز دی ہیں آج اللہ نے ہمیں وقت دیا یا تو یہ وقت ہمارا پب جی کھیلنے میں یوٹیوب یوز کرنے میں فیس بک میں جائے گا یہ آویس بات ہے جائے گا یا تو ہم موٹیو یہ بنائے ہوگا جناب آس انشاءاللہ ہم ایک سیزن سٹارٹ کرنا ہے اور پی آر سی تک نے دوسری سے پھڑکانے ہم نے کیا یہ حال ہے پی آر سی تو چلتا رہے گا سا سا ریفریشمنٹ بھی دونی چاہیے تو ہوگا کیا گھا جائے کہ ہوگا نہیں ہو رہا وہ سیزن چل رہا ہوگا کیا یہ حال ہے اور پھر ایک سیزن ختم ہوگا تو دوسرے سیزن کی دیاری ہوگی تو ایڈ دین ہوگا کیا سیزن ختم ہو جائیں گے ہماری پڑھائی ڈوب جائے گی اپنے مقصد کو سامنے رکھیں میرا مقصد کیا ہے دیکھیں کامیابی حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ کے سامنے آپ کا مقصد کلیئر ہوگا اگر مقصد کلیئر نہیں ہے آپ کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کہا جانا ہے اگر مقصد کلیئر نہیں ہوگا اب گھا جا کے پڑھیں گے نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ایکزیم قریب ہوتا ہے ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے جب ایکزیم نہیں ہوتے ہم پڑھنے رہے ہوتے اور ہم یہ امید لگا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو ایکزیم بڑے دور ہے تو جب قریب آئے کے تو دیکھ لیں گے اس کی ریزن یہ ہے جب ایکزیم دور ہوتے ہیں ہمارا تھوٹ پروسس ہی اگ لگ ہوتا ہے ہم ذہن میں اپنے مائنڈ کو کیا ڈریکشن دے رہے ہوتے ہیں ہم مائنڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ابھی پورے تین ماہ ساڑھے تین ماہ پڑھے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں اتنا لائک ہوں قابل ہوں میں ان چیزوں کو کور کر لوں گا یہ صرف آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جب وہی وقت قریب آتا ہے نا اب وہی دیماغ کیا کہتا ہے اوہ بھائی اوہ جلدی پڑھ لے اور زیادہ پڑھ لے اگر ابھی بھی نہیں پڑھا تو ہوگا کیا تو فیل ہو جائے گا پھر ہماری دوڑے لگتی پھر ہم کہتے ہیں کیا یا لاکاس چوبیس گھنٹے کے بجائے چھبیس گھنٹے ہوتے ہیں دن میں چوبیس گھنٹے کم پڑھ رہے ہیں پڑھائی میں کوئی چھبیس گھنٹے ہوتے میرے ریویزن اچھی ہو جاتی اور جب اگلے دن اگزیم ہوتا ہے بیفور دی اگزیم نائٹ ہم کیا ایکسپیٹ کر رہتے ہیں کاش ایک دن اگر اور مل جاتا نا تم بھائی کی ریویزن چیک کرتا کتنے لیول کی ہوتی تھا میں نے تو اخیر کر دی نہیں تھا سرٹیویٹ میرا ہی تھا اگر ایک دن ریویزن کے اور مل جاتا آج آپ کے پاس بہت سارے دن ہیں آج آپ کے ساتھ بہت سارا وقت ہے یاد رکھئے گا کوئی آپ کو کامیاب نہیں کروا سکتا کوئی آپ کو ناکامیاب نہیں کروا سکتا سوائے آپ کی اپنی ذات کے اگر آپ محنت کریں گے اب کبھی ناکام نہیں ہو سکتے انٹین انلیس ایکسپشن اور آلویز دیئر ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہو جائیں اب اس کامیابی کو حاصل نہ کر پائیں اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہوگی ورنہ ہم میند کریں گے ضرور کامیاب ہوں گے اور بے وکوف ہوں گے ہم ہم میند نہ کریں اور یہ دعا کرتے رہے کہ جناب ہم پاس ہو جائیں گے یہ بات تیہ ہے یہ جتنی ہو سکے اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لیں آئی کیپ کا پیپر تب ہی پاس ہوگا جب آپ خود سے تیار ہوں گے جب آپ خود سے کہیں گے نا میں تیار ہوں اب آئی کیپ مجھے ہرگز فیل نہیں کر سکتا یہ ڈیفینیٹ ہوگا پاس ہوں گے اور جب آپ 50 50 چانس پہ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے میں پاس ہو جاؤں ہو سکتا ہے نہ ہوں تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا پیپر پاس کرنا اس لئے آپ نے جو بھی پیپر پڑھنا ہے وہ پہلی بار اور آخری بار نیت کر کے پڑھنا ہے یہ پیپر میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں اور آخری بار پڑھ رہا ہوں سمجھا اچھا آ کے پاس پیپر پاس کرنے کے دو رستے ہیں دو رستے ہیں دو اپشن آ کے پاس پہلے کسی زمانے میں تین اپشن دیا کرتا تھا پھر میں نے ایک اپشن کو کم کر دیا ٹھیک ہے پہلی اپشن یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے پیپر فرس اٹمپ پہ پاس ہوتے رہے تو آپ کو محنت کرنے پڑے گی فرس اپشن is to do effort a lot آپ کو محنت کرنے پڑے گی اور سیکنڈ اپشن یہ ہے کہ آپ کو محنت ہی کرنے پڑے گی ہاں ہاں سیکنڈ اپشن زیادہ اچھے لگ رہی مجھے لگ کیا کہلے ایسی ہے نا تو سیکنڈ اپشن کیا آپ کو محنت کرنے بڑے گی تیسری اپشن all of these نہیں میرے بھائی تیسری اپشن ہے ہی نہیں تیسری اپشن دو کافی ہیں کیا کہلے تو تیسری اپشن میرے پاس تھی نا آپ لوگوں کے پاس تو کیا کہلے محنت کریں گے ایک اور بات دیکھیں انسان ہے انسان چیزوں کو بھول جائے کرتا ہو سکتا ہے شوری شوری میں جذبات بنی ہوتے ہیں کہ یار ہمیں محنت کریں چاہیے ہم محنت کریں گے اور انشاءاللہ ہم منزل کو اچیف کر لیں گے ایک ہفتہ گزرے گا نا یہ جذبات دھوندلے ہو جائیں گے ہم دوستوں کے ساتھ انوال ہو جائیں گے ہم فیملیز کے ساتھ انوال ہو جائیں گے اور سب سے زیادہ ہم موبائل کے ساتھ انوال ہو جائیں گے جب ہم موبائل انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ہم ایسی بھول بھلئیے میں کھو جاتے ہیں تو ہم اس دنیا سے کہیں اور ہی پہنچ جاتے ہیں پھر ہمیں ہوش بھی نہیں رہے گی کہ ہم سی اے کر رہے تھے ہمارا کئی مقصد بھی ہے تو دیکھئے گا ضرور آپ انٹرنیٹ کو یوز کریں ضرور آپ موبائل کو یوز کریں پر پلیز اپنا فوکس پہلے رکھئے گا اپنی منزل کو پہلے رکھئے گا اور فیل ہالس ٹوڈنٹ کی لائف کی منزل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سی اے کرنے اور سی اے کرنے کے لیے بلکل ہم موبائل یوز کریں گے جو پروڈکٹیو ہوگا میں روز کا روز سی اے کرلوں میں روز کی روز پڑھائی کرلوں جتنا ٹیچر نے ہون وقت دیا ہے میں روز کا روز کرلوں ریس آف ڈی ٹائم جو بچے گا اب بے شک سارا کے سارا موبائل کو دے سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں لیکن پلیز روز کا مقصد پورا کرلی جائے گا کوشش کرلیں گے اس کے لیے اور ایک اور بعد مائنڈ میں کلیر کرلیں یہ بعد سب سے زیادہ ضروری ہے اب یہ بلی دیکھیں ہم نورملی سی اے کیوں کر رہے ہیں دو وجہ سے ایک یہ پرفیشن بڑا پریسٹیجیس پریشن دوسرا ہم یہاں پہ زیادہ بیٹر ارننگ کے لیے آئے ہیں ہم سی اے کریں گے اچھا بڑا کما سکتے ہیں ہم سی اے کریں گے ہمارے حالات اچھے ہو جari ہم سی اے کریں گے ہمیں زیادہ انکہ ملے گی ہمارے سی اے کرنے سے میرے حالات بدل جائیں گے یاد رکھے گا محنت کرنا ہمارا کام ہے اس کے اوپر ریزرٹ دینا یہ اللہ رب العزت کام ہے سی اے میرا رزق بڑھا نہیں سکتی میں سی اے کے اوپر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ رزق کا وعدہ سی اے کے ساتھ نہیں ہے رزق آدھا اللہ کے ساتھ یہ بات مائن میں ہم نے کلیر رکھنی ہے اور سلسلہ کے سنت مبارکہ کہ ہم محنت کریں گے ہم زندگی گزارنے کے لیے حلال محنت کریں گے اس کے اوپر جو برکت دیں گے وہ اللہ رب العزت دیں گے کبھی بھی ہمارے گمان میں یہ نہ ہوئے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر میرے سے سیئے نہ ہوا میں ڈوب جاؤں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ پنچا دیں گے میں سیئے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک پریسٹیجیس ایڈیوکیشن ہے ایک پریسٹیجیس پروفیشن ہے ایک عزت دار پروفیشن ہے اور اس میں انکم بھی زیادہ ہے پھر یقین سیئے پر نہ ہو یقین کس پر ہو اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کے ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہ لیے پھر فرمائے وَفِي السَّمَعِي رِزْقُ كُمْ وَمَا تُوْ عَلُونَ اللہ فرماتے ہیں تمہارا رزق اسمانوں میں ہے زمین پر تم جتنا مردی رزق کو بڑھانے کی کوشش کر لو بڑھا نہیں سکتے اللہ خیر الرازقین اور اللہ ہی بہتنے رزق دینے والا تو رزق کی ٹنشن نہیں لے دی میں سی اے کر لوں گا تو رزق بڑھا لوں گا اس غلط فہمی میں نہیں رہنا پھر میں کر کیوں رہا ہے میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ محنت کرنا ہماری ذمہ داری اچھی محنت کرنا ہماری ذمہ داری اس کے اوپر ریوارڈ دینا یہ اللہ رب العزت کے ذمہ داری ہے میں اس وجہ سی اے کر رہا ہوں اور دوسری بات سی اے میں کبھی بھی اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں ہے مقصد کیا بس ہمیں روز کے روز پڑھنا کوئی لمبی چوڑی کوئی مینت نہیں چاہیے کوئی انٹیلیجنسی نہیں چاہیے ہمیں سی اے میں سوپر انٹیلیجنٹ بچہ نہیں چاہیے ہاں تاکہ انٹیلیجنٹ بچہ بھی نہیں چاہیے ہمیں بچہ نورمل چاہیے اس کے اندف صرف دو تین کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے وہ بچہ سٹوڈنٹ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے کنسسٹنٹ میں وہ روز کا کم روز کرنے والا ہونا چاہیے وہ بچہ ریگولر ہونا چاہیے وہ چھٹی نہ کرے کیا حال ہے ایک بچہ جو ہے دو دن چھٹی کر لی اب تیسے دن ہم کلاس میں آ رہا ہے اس بچہ رہا ہے کہ کیا سمجھ لگی کلاس میں کیا ہو رہا ہے پھر وہ کیا رہا ہے سر یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تو بھائی نہیں آنی نا سمجھ آپ کو کوئی دو دن دن کلاس میں نہیں تھے تو پہلی بات کیا ہوگی کنسسٹنسی دوسری ریگولرٹی تیسری بات آپ کوئی ٹیسٹ مس نہ کریں روز کا کم روز کر لیں اچھا روز کا کم روز کے لئے مطلب یہ اب اگنومیس کے لئے بتاتا ہوں آپ نے گھر میں صرف ایک گھنٹے اگنومیس پڑھنی ہے آپ اسے ایک گھنٹے کا وعدہ کر لیں اس کے بعد میرے سے لکھوا لیں آپ کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتے بکی بات ہے ایک گھنٹے سے زیادہ اگنومیس پڑھنی نہیں ہے جیسے ہی فیفٹی نائن منٹ آئے آپ نے سکسٹی ہونے نہیں دینا کتاب انگردنی ہے کیا کہال ہے آپ کہیں گے ویسٹیج آف ٹائنگ کیا کہال ہے کیا کہال ویسٹیج آف ٹائنگ فیفٹی نائن سار نے کہا تھا سار کتنی بات تو کم اس کا ممان نہیں سکتے پڑھائی گے معاملے میں فیفٹی نائن بھی انشاءاللہ کتاب اندھو جلی اگر آپ مجھ سے یقین کریں روز گھر جا کے ایک گھنٹہ ایک نامیس پڑھنے کا پرومیس کر لیں تو میں انشور کرتا ہوں آپ کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے ایک نامیس میں باقی میں بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے اگر آپ ایک گھنٹے والا پرومیس فولفل کر لیں تو کوشش کریں گے ایک گھنٹہ پڑھنے کی پاکی والی بات ہے اچھا جو اور روز کے روز ہی پڑھیں گے اچھا یاشی پروگرام بھی کیجے گا یاشی پروگرام سے ٹینشن نہیں ہے اہاں ہاں سنڈے دیکھیں سنڈے والے دن تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے سنڈے سنڈے والے دن سنڈے والے یاشی ڈے دیکھیں سیٹرڈے کو سیٹرڈے کو جو کلاس ہوا کرے گی جتنے بھی سبجک پڑھے ہیں مجھے نہیں بتا کتنے پڑھے ہیں جتنے بھی پڑھے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑی سی قربانی دیکھ کر ہم سیٹرڈے والے دن ہی اپنا ہوا کر لیں گے سنڈے والے دن میں اپنی مرضی کا دن گزاروں گا کیا خیال ہے سنڈے والے دن نو پڑھائی کوئی پڑھائی نہیں ہوگی کیا خیال ٹھیک ہے تو سنڈے والے دن کبھی بھی پڑھائی نہیں کرنی ہے اگر کوئی کر لے تو بری بات نہیں ہے کیا خیال ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے آج آپ اکنومیس پڑھیں گے ٹھیک ہے میرے ساتھ اکنومیس پڑھ لیتے ہیں اکنومیس کی ترتیب یہ ہے آج پڑھاؤں گا نہیں ٹینشن نہیں لے لی میری طرح سے آج کا دن بھی آشی ڈے ہوگا کل دیکھیں کل کا دن بھی آشی ڈے ہوگا پرسو کا دن بھی آشی ڈے ہوگا دیکھیں میمان تین دن کا ہوتا ہے نا تک تو تین دن تک میمان تین دن تک میمان ہے پھر فور دے تو گھر والی بات ہو جائے گی کیا ساتھ تو پھر ماں کچھ کیا کھو سکتا ہوں دو تین لگا لوگو بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے اکنومیس میں ہمارے پیپر کا جو نام ہے کچھ لٹھ تو نہیں رہے کچھ نہیں لکھنے پتہ نہیں کہا لکھنے شروع کر دیتے ہیں پر کچھ لٹھ مجھے کو بسرکی مجھے کو بھی دیتے ہیں ڈیسی پل آف اکنومکس میں سا پیپر پیٹرن سیکھ لیں پیپر پیٹرن دیکھ لیں جب پہلے اے اے سی ہوا کرتا تھا تو بہت ایاشی ہوا کرتی تھی آئی کیپ نے اب یہ ایاشی ہم سے چھین لی ہاں اب جو میں پیپر پیٹرن ڈسکس کرنے والا ہوں انشاءاللہ آپ کو لگ بتا جائے گا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن پریشان نہیں ہو نا آپ کہیں گے سر جتنا مرضی مشکل ہو جائے ہم تو یہ سیکھ کے جائیں گے ہمارے لئے تو مشکل نہیں ہوگا نا ہمارے لئے ملکل مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارے پاس پی آر سی میں جو نمبر آف ایم سی کیوز ہوں گے وہ فیفٹی ایم سی کیوز ہوں گے کتنے ایم سی کیوز ہوں گے ایچ ایم سی کیوز کری ٹو مارکس پچاس ایم سی کیوز ہوں گے ابھی نہیں ابھی چو چو کا وقت نہیں آیا ہاں ہاں یہ ابھی انشاءاللہ آئے گا زیادہ گیم آن ہے تو فیفٹی ایم سی کیوز ہوں گے جو اچھا ایک بات نا آپ نے کیا رکھنا جو بھی بات ہوگی یعنی کہ پڑھائی کے دوریان میں آپ کو جگہتا ہوں گا یعنی کہ آپ کو تھوڑا سی شگل بھی لگاتا ہوں گا لیکن یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہم فوراں سے اس بات کو سن کے انجوائی کر کے پلٹ آئیں گے وہاں پہ رہنے کا پروگرام نہیں ہمارا کچھ سوٹ ہے سار اسی میں اچھی یہ اچھا لگتا ہے اس کو کنٹینو رکھیں کوئی دس کو منٹ کیا کہا لے ٹھیک ہے تو میرے پڑھا لیکنوں میں کیا کہا لے وہ دل کرتا ہے سار یہ بات بہت زفرزاز تھے سار اس کو درہ کنٹینو رکھیں ذرا اور اگر یہاں میں دو تین سوٹ فیصلہ بات ہی ہوئے تو باس پھر سوچو بات کہا جانے میرے بس کے باہر ہو جانا ہے اس لیے اپنے فوراں سے پلٹ اگر آپ نہیں پلٹیں گے تو پھر مجھا آپ کو ریسٹرٹ کرنا پڑے گا بس ہمجھا رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا ہوں ریسٹرٹ کروں آپ کو ایک mcq2 marks کا ہوگا تو اس کا مطلب total marks کتنے ہوگے ہنڈرڈ marks ہوگے یعنی کہ سو نمبر کا paper آئے گا number of mcqs کتنے ہوگے پچاس ہر ایک mcqs کتنے ہوگا دو نمبر کا ہوگا یعنی کہ چھوٹی سی definition بھی جو ہوگی وہ بھی two marks کی ہوگی ابھی تو ظلم continue ہے اب اگلا ظلم دیکھئے گا پہلا والا afc model آپ کے پاس mcq ہوا کریں گے جن کے four twice available ہوں گی اور select anyone کیا ہوگا select anyone this is the afc model سوال بھی آئیں گے ایک نومیس ہو یا نہ ہو انشاءاللہ جنتی ہو جانا یہاں سے اتنی کو استقفار پڑھنے انشاءاللہ جنتی ہو جانا ہم نے تھرڈ بر true false چلو اس کی probability اچھی ہے one by two ٹھیک ہے چلو یہ تو ہمارے favor میں ہے true false مطلب ہاں یا نا کریپ کریپ ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلو آگے آگے بھائی کریں سچ بولے وہ اچھے بات ہے اور کرو afc fail اچھا اس میں کیا ہوگا for example a b c d چور options ہیں ٹھیک ہے آپ کیونکہ نومیس آپ کو پتہ نہیں بنا ہے میں یہاں پہ چور options design کر دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مثال کے دور پر ایک statement لکھی ہے وہ جو statement لکھی ہے جب میں پڑھا ہوں گا during the lecture تو میں آپ کو two option والی بات repeat کر دوں گا اس میں یہ ہوگا کہ b والی بات بھی صحیح ہوگی c والی بات بھی صحیح ہوگی afc میں ہوا کرتا تھا d option both b and c مطلب afc میں کیا ہوا کرتا تھا اگر b بھی صحیح ہے اور c بھی صحیح ہے تو afc میں option کیا ہوتی تھی both b and c پر یہاں پہ both b and c کے رواج نہیں ہے یہاں پہ اگر یہ صحیح ہے اب اس کو بھی mark کرو گے یہ صحیح ہے اس کو بھی mark کرو گے لیکن یہاں پہ ایک آسانی یہ ہے confusion سب سے پہلے یہ ہے student کہاں سوال یہ ہے کہ سر چلے یہ تو فیلنہ بلینک ہے نا کوئی تینشن نہیں ہے یہ true false کوئی تینشن نہیں ہے تنی خیر اس کی سب سے زیادہ تینشن اس کی ہے سب سے زیادہ تینشن اس کی ہے سر اس میں تکہ مانے کی option میں ہم سے چھین لی ہے کیا یہاں ہے جو ہم ایک دم پڑھا کرتے تھے چاروں options پہ تو آپ تو ہم دم بھی نہیں پڑھ سکتے کیا یہاں ہے اب ہمیں کیسے ہو چلے گا کہ mcq میں کب ہم نے one option کو select کرنا ہے اور کب ہم نے دونوں option کو select کرنا تو یہ آئی کے پڑھ لکھے گا ہر mcq کے ساتھ select anyone اپنے one کو select کرنا select any two اور آپ نے two کو select کرنا اور کیونکہ میں نے model paper ابھی operate تو نہیں کیا آئی کے پڑھ کے سسٹم میں پر مجھے پوری امید ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا select anyone میں ہمیشہ ایک option پہ check لگے گا یعنی کیا اپنے c پہ check لگایا جب اب b پہ check لگاؤگے تو select anyone میں یہاں سے check remove ہو جائے گا وہ check صرف b پہ لگے گا اس کا مطلب کیا ایک صحیح ہے سمجھاری select two option پر کسی بھی دو option پہ check لگے گا for example a ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی check لگ جائے گا d سے ہی ہے اس کے اوپر بھی check لگ جائے گا کتنی option select کرنی تھی کیا دونوں option select ہو چکی اب جب میں تیسرا check لگاؤں گا تا تیسرا check لگے گئے نہیں کیونکہ دو options required تھی دونوں fill ہو چکی تو یہ ہمارا کچھ paper pattern رہے گا یہ ہمارا model paper آسان ہے نا آپ کے سر چھوڑے ان کو ہم تیاری کر کے جائیں گے ہمیں کیا کیا ہے یہ تو یہ تو ان کی لیے بات ہے نا جو تیاری نہیں کر کے جائیں گے ہم تو ایک چپٹر کو revise کریں گے ہم تو ایک چپٹر کا test دیں گے تو fill in the blank چھوڑ کے کوئی نئی innovation لے آئے انشاءاللہ ہم اس کو بھی handle کر لیں گے ہمارے لے کوئی مشکل بات نہیں ہے اینیاں پریشان کر رہے ہیں ہمیں کیا حال ہے یہی جذبات ہے نا آپ کے ہاں میں بلکل سمجھ رہا ہوں اچھا جی یہ آئی کیا بھی آپ کو یہ کیے گا اچھا دوسری بات ہم لوگوں نے تیاری کہاں سے کرنی ہے انشاءاللہ within a week رائس کی بک آ جائے گی تو ہم اسی میں سے ہی تیاری کریں گے اس کے ذریعے مصیوز بھی ہوں گے اور study text بھی ہوگی ہم وہیں سے تیاری کریں ٹھیک ہے فائدہ ہی ہوگا student friendly ہے یاد کرنے میں آسان سوئے میں آسان اور سب سے بڑی بات پڑھنے میں بہت آسان ٹھیک ہے ٹھیک اب جو ہمارے پاس chapters available ہیں economics میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس 13 chapters جو ہم نے پڑھنے ٹھیک ہوگا ہم جس chapter سے start کریں گے وہ chapter number 2 ہوگا ہم جس chapter سے start کریں گے وہ chapter number 2 ہوگا why are we starting from chapter 2 اس کی ریزن یہ ہے chapter 1 economics کا ایک introduction ہے اس economics کے introduction میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو advance باتیں ہیں اگر میں آپ کو وہ بتانے بیٹھ جاؤں تو ایک ایک بات پر تقریباً مجھے 20-20 عدد اگھنڈا لگ جائے گا بجائے اس کے کہ میں ایک concert پر 20 منٹ لگاؤں تو میں start ہی chapter 2 سے لے لیتا ہوں ہم chapter 2 پڑھیں گے پہلے پھر chapter 3 پڑھیں گے پھر chapter 4 پڑھیں گے جب میں یہ تین chapter پڑھا لوں گا آپ کے understanding level بہت زیادہ upgrade ہو چکا ہوگا آپ کو economics کی بہت زیادہ اچھی knowledge آ چکی ہوگی اب میں chapter 1 جب پڑھا ہوں گا چھوٹکے میں پڑھا جاؤں گا کیوں میرے لئے سمجھانے آسان آپ لوگوں لئے سمجھنے آسان ہوگا بس سمجھا رہی تو ہم جو start لیں گے وہ کہاں سے لیں گے chapter number 2 سے لیں گے اب آپ کے پاس پورے دو منٹ ہے کس نے کوئی سوال پوچھنا مجھ سے پوچھ لے تو فیلحال chapter 2 کا start میں صرف ایک آسان سی والی بات بتا دوں گا باقی proper جو study ہے وہ انشاءاللہ ہم کل سے ہی کریں گے ہاں یہ بات میں نے بھی نہیں سوچی بہت اچھی بات ہے بہت اچھا سوال اچھا اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں بات یہ ہے select and two ہے نا اور ہر ایک mcq دو نمبر کیا مثال کے دور پر جو correct option ہے وہ alpha ہے Charlie ٹھیک ہو کیا جو میں نے چیک لگایا exam میں alpha کو پیک کیا اور delta کو پیک کیا اب مجھے ایک نمبر ملے گا ایک نمبر مجھے مل جائے گا کیونکہ میرا ایک چیک ٹھیک ہے ایک چیک میرا ٹھیک ہے clear اچھا جو یہ vary کرے گا یہ کوئی اچھا اس میں نا icap نے یہ نہیں بتایا یہ سنیے گا icap نے یہ نہیں بتایا select anyone والے کتنے آئیں گے fill in the blank کتنے ہیں گے true fall mcq کرنے یہ سارے shuffled ہو کے آئیں گے جس کے اسے میں جو آجا کہہ حل اب یہ ہر ایک اپنا اپنا نصیب ہے ठ ֳ آacks ۰ ۳ ۶ ۹ ۳ ۜ اور کسی کا کوئی سوال ہو اینی کوسٹر کوئی نہیں چلی جی مارکس کتنے ہنڈڈ مارکس کا یہ آئی کہ آپ نے مجھے پوچھا یقین کر اس نے مجھے نہیں پوچھا تو وہ راز ہوتا ہے میرے بھائی تو راز دل ڈسکلوز ہوڑی ہوتے ہیں وہ تو ایڈ ڈ آف تا سیشن ہوتی ہے نا کیا خیال ہے اتنی جلدی نہیں موقع آتے ہیں کیا خیال ہے تو کس چپٹر میں سے کتنا آئے گا تو بھائی فیلحال پوری بک میں سے آئے گا اور یقین کریں میں آپ کو ایک آخری وارننگ دے رہا ہوں اپنی حرکتوں میں سے سیلیکٹی سٹیڈی والی حرکت نکال دو اپنی زندگیوں میں سے سہارے ڈھونڈنا نکال دو کب تک ہم سہاروں کے بھروسے زندگی گزاریں گے اگر ہماری زندگی میں سے وہ سہارا نکل گیا تو کیا ہم زندگی سے جینا چھوڑ دیں گے اگر سہارا ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی نعمت ہے پر ہمیں خود انڈیپنڈنٹ ہونا پڑے گا ہمیں خود سے چیزوں کو سنبھالنا پڑے گا اپنی زندگی سے شارٹ کٹ نکال دیں کیوں ہم نے سکل بیس ہونے ہم نے لرننگ بیس ہونے یعنی کہ آج پہلے دن ہے آہستہ آہستہ عوام جو ہے وشیرنگ کو اتی جاتی ہیں مثال کے طور پر آج جذبات ہوں گے سر انشاءاللہ ہم پوری کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ بیچ رستے میں آدھی عوام نے سیلیکٹیو چیپٹرز پہ آ جائے ہیں سر پلیز خدا کے واسطے سیلیکٹیو چیپٹرز بتا دیں کہ بس یہ والے چیپٹرز ہم کر لیں انشاءاللہ پاس ہو جائے ہیں سمجھا رہیے ہیں پھر اس سے آگے کے لوگ اس سے اگلی عوام سر پلیز آپ نہ ہمیں چیپٹرز نہیں بتانے ہیں ٹاپک بتا دیں ٹاپک ٹاپک سر بس ٹاپک بتا دیں بس ہم سر اس میں سے پاس ہو جائے اس سے بھی آگرے ڈوپتے کو تینکے کے سہارے والے لوگ سر اب جو کہیں گے نا میں وہ کر لوں گا پلیز مختصر سے بتا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں پلیز مت ان سٹوڈنٹ جیسے بنیے گا جو ایٹ ڈے انڈ بالکل شارٹکٹز پہ آ جاتے ہیں اب سکل بیس بنیں چیزوں کو سیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے پاس کوئی سہارا اللہ کے سواہ کوئی سہارا نہیں ہے ہم نے پورا سبجیکٹ تیار کر دی اور ایک اور بات آپ لوگوں نے سارے کے سارے کنسٹ پہ فوکس میں آپ کو ساری اکنومکس سکھاؤں گا کہانیوں کے ذریعے میں نے کوئی رٹے نہیں لگوانے کوئی مشکل بات ہی نہیں کرنی صرف کہانیاں سنانی ہیں ہم نہ روز آ کے ایک نئی کہانی سننے آتے ہیں ہم تو پڑھنے تو آتے گو ہی نہیں ہیں کیا حال ہے تو پھر پر کہانی وہی ہوگی جو میں سناؤں گا اس سے فائدہ کیا ہوگا ہم رٹے سے بچ جائیں گے اور کنسپٹ ہمیں یاد رہ چاہیے چیپٹر ٹو ہمارا لیکچر ون ہے اچھا ایک اور بات پلیز مائنڈ میں رکھے گا کیونکہ آن لین والے بچے بھی اس لیکچر کو سن رہے ہوں گے تو کلاس میں اہم ہی فضولیات ہرکتے نہ کیجئے گا سمجھا رہے ہیں پھر اہم ہی برا امپریشن جائے گا نا پھر کیا کیا ٹھیک ہے اور ایزمپل آپ سمجھدار ہیں لیکچر ون میں چپٹر ٹو ہے ڈیمانڈ سپلائے ڈ مارکٹ اچھا آپ لوگوں کو ابھی بھی لکھنے کے ضرورت نہیں ہیں بک شاپ سے آج نہیں کل لیکچر نوٹس لے لیجے گا چپٹر ٹو کے ٹھیک ہے وہاں پہ ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے آپ کا سیکھ کام ہوا کرے گا جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھ لیں ہاں کوئی اڈیشنل چیز میں یہاں پہ سمجھا رہا ہوں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو فیلال کوئی نوٹ کرنے کے میں ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی کرنا چاہے تو مجھے اتراز نہیں ہے ڈیمانڈ سپلائے ڈیمانڈ 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 ہر وہ چیز ہوگی جس کے بغیر زندہ رہنا ہمارے لئے شاید مشکل ہو جائے یعنی کہ وہ ہمارا بیسک سروائیول ہوگا مثال کے طور پر ہمیں شیلٹر چاہیے ہمیں فوڈ کھانا چاہیے ہمیں کلوت کپڑا چاہیے یہ ہماری بیسک گوڈ ہے کیونکہ اب ایڈوانسمنٹ زیادہ آتی جا رہی ہے اب بیسک گوڈ ہم تین چیزوں میں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ہم نے کہا روٹی کپڑا مکان تو بہت بیسک ہو چکا اب ہمیں بیسک ہیلتھ فیسلیٹی بھی چاہیے ہمیں بیسک ایڈوکیشن بھی چاہیے ہمیں بیسک سیکیورٹی بھی چاہیے اور ہاں ہمیں بیسک سی کوئی کنوینس بھی چاہیے جسے ہم آرام سکون سے اپنے زندگی بسر کر چکے ہر وہ چیز نیڈ ہوگی جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوگی ہر وہ چیز وانٹ بنے گی جو اس سے اوپر کی ہوگی مثال کے طور پر نیڈ میں میرے پاس کیا جگہ سب سے پہلے فوڈ آئے گا سب سے پہلے ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیرے تو بلکل بھی رہا نہیں جاتا تو کوئی نہ کوئی گھر میں انشاءاللہ کوئی پہاڑوں میں کوئی بندباس ہو جی سکتا کیا خیال ہے سمجھا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں شیلٹر چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پھر ہمیں کلاؤس چاہیے اور اس کے علاوہ ہم بیسک چیزوں کو ایڈ اپ میں کہتا ہوں نہیں مجھے کھانے میں تو برگر پیزا کی کھانا ہے کیا یہ حال ہے برینی پلاوک اور میں سے نیجے تو بات ہی نہیں کرنی یہ وانٹ ہو گیا یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہر ہاں کبھی مل جا اللہ کا شکر ادا کریں گے تو نہیں ملے گا کوئی ٹنشن اس برینی کو حاصل کرنے گے تو آج محنت کرنے لگے ہم کیا یہ حال ہے آج محنت کریں گے تو کل کنچلا پوری برینی کے دے خریدیں گے اور انشاءاللہ تسلی سے کھائیں گے ایک برینی کے دے ہوگی بہت لوگا پیٹ ہوگا اور میں بس اکیلا ہوں تو جتنی نہیں نہیں سال دی جتنی دیکھیں یاد رہے یہ ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی ہے سٹوڈنٹ لائف میں بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کو ہم جن کی ہم صرف زیارت کرتے ہیں ہم نے کہا کاش کبھی زندگی میں ایسا بھی بکتا ہے جب میرے پاس بھی یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مثال کے دور پر میں برینی سے پیچھے جا رہا ہوں جب چھوٹے ہوا گرتے تھے تو ایک خواہش ہوا گرتی تھی کہ کبھی تو ایک وقت آ جائے جب شروع میں تقریباً کوئی دس پندرہ سال پہلے تو بسکٹ کا ایک باکس ہوا گرتا تھا ایک تو ٹیکی پیک ہوتا ہے ایک ہاف رولر باکس بھی ہوتا ہے ابھی بھی ہے اب تو خیر باکس کم ہو گیا ہے شروع میں باکس بہت پرومیننٹ تھا تو خواہش ہوا گرتی تھی کہ کبھی زندگی میں ایک وقت تو آئے جب میں ہوں اور یہ باکس ہوں کیا حیال ہے اور تسلی سے پورے بسکٹ کھانے شیرنگ تو کروانی نہیں نا حرام ہوگی میرے لیے شیرنگ یہ خواہش تھی پر اس خواہش کو پورا کرنے کی ہمبرت نہیں ہوتی تھی کیونکہ اتنے پیسے ہی نہیں ہوا کرتے تھے تو پھر بڑی مشکل سے عید والے دن پیسے ملے اور سب سے پہلے وہ خواہش پوری کیا یہاں سے باکس کھریدا اور تسلی سے کمرے میں جا کے چھپ کے پورا بسکٹ کا پیک کھایا اور از انتصلی ہے آج کمال ہو رہا ہے اس طرح کی بہت ساری خواہشات ہماری سٹوڈنٹ لائف میں ہوتی ہیں ان کو آپ بلکل پورا کر سکتے ہو اگر آپ آج محنت کر لو آپ آج محنت کر لیں یقین کریں کل کا وہ وہ چیز بھی پرچیس کر سکتے ہیں جن کے آپ نے خواب دیکھی ہوں گے جو آج آپ کی پون سے دھور ہیں آپ اپنے ساری خواہشوں کو آپ ساری اپنی جائز ساری خواہشوں کو پورا کر سکتے ہیں آج کی محنت پر تو آج پوری کی پوری امانداری کے ساتھ محنت کریں کل کو دیکھیں وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ریسورسز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے چیزیں آپ کی ایکسس میں ہوں گی آپ کی پہنچ میں ہوں گی زندگی آپ کی آسان ہوگی ہاں پلیز اپنے آنے والی زندگیوں کو پلیز آسان بنا لیں کیسے آج محنت کر گئے آج پبجیز پر وقت زائے نہ کیجئے گا آج یوٹیوب پر وقت زائے نہ کیجئے گا آپ سٹوڈنٹ کو یوٹیوب سے کچھ حاصل نہیں ہونا آج فیس بک پر خدا کے واسطے انسٹاگرام پر وقت زائے نہ کیجئے گا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا مت زیادہ موویز دیکھئے گا ہاں مہینے میں ایک عادی موویز دیکھنے کی خیر ہوتی ہے روز کے ایک ڈراما کی اپیسوڈ دیکھنا حق کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا میں یہ نہیں کر رہا دیکھ رہے ہیں ہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جن کی زندگیوں میں جنہوں نے ڈرامے پال رکھی ہیں پلیز ایک سے زیادہ ڈراما نہیں پال یہ نہ ہو تین تین ڈرامے پال رکھیں ابھی ایک ہی اپیسوڈ کے دوسرے کے آگئے اور پتہ چلا جب پڑھائی کا ٹائم ہے تو نیند ہی آگئی کیا خیال ہے سمجھا رہی ہے اچھا جی اگر کھانے میں میں بیسک سے اوپر جاؤں گا میری خواہش بن جائے گا شلٹر بڑا گھر ہونا چاہیے خوبصورت گھڑ ہونا چاہیے وانٹ کپڑے میں نے تو برینڈ سے نیچے کپڑے پہنے ہی نہیں برینڈ کی نشیت میں بات ہی نہیں کروں گا یہ ساری میری وانٹس میں آئے گا میرے پاس مہنگا موبائل فون میرے پاس اچھی سواری ہو یہ سب کس میں آئے گا وانٹ میں نیڈ اور وانٹ میں بیسک ڈیفرنس پہ چل گیا ڈیمانڈ کیا ڈیمانڈ 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 کرنے والمواطرین کنگا کنگا और गीवन पीरिएट डिमांड क्या है एक परिटिकुलर टाइम पीरिएट में एक खास प्राइस की उपर एक कंजूमर कॉंटिटी अफ गुड्स को विली खरीदना चाहता है एबल टू बाई वो खरीद सकता है तो डिमांड बने विसाल के तो अपर डिमांड तब डिमांड कहलाएगी जब उसके अंदर फॉल्विंग टू क्रेक्टरिस्टिक्स मजूद हों डिमांड एक वल टू वांट प्लस अपर्चेशिंग पाउर डिमांड दो चीजों से मिलके बनती है अब चुन से मिलके बनती है एक वांड से और इस पर्चेशिंग पावर से डिमांड तब डिमांड होगी जब मैं एक चीज़ को खरीदने की खौईश रखता हूं مثال کے طور پر ایک بندہ موبائل خریدنا چاہتا ہے ایک فقیر ہے اس کا دل کرتا ہے میرے پاس آئی فون ٹین ہو کیا کہا رہا ہے تاکہ میری سلفیز دربت بہترین قسم کی آئی ہے اس کی خواہش ہے اس کی خواہش ہے کہ میں پاس اچھا سا موبائل ہو پر اس کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے وہ خرید نہیں سکتا کیا وہ موبائل کی ڈیمانڈ کر سکتے نہیں کر سکتا ایک بندہ بہت امیر بندہ ہے دھیروں پیسہ اس کی پاس اس کی پرچیزنگ پاور کہتے ہیں خریدنے کی طاقت خریدنے کی طاقت تب ہوتی ہے جب بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے پر وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ کیا ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ کیا مٹھائی خریدنا چاہے گا وہ تو اس کے لئے زہر ہے یعنی کہ وہ مٹھائی نہیں خریدنا چاہے گا کیا اس کی طرح سے ڈیمانڈ کریٹ ہوگی نہیں ہوگی اس کا مطلب اس کے پاس پیسے تو ہیں پر وہ مٹھائی کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا تو مٹھائی کی ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوگی تو ڈیمانڈ تب کریٹ ہوگی جب ایک بندہ لیپ ٹوپ خریدنا چاہتا ہے اور اس کے پاس لیپ ٹوپ خریدنے کے پیسے بھی ہیں اب ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تو ڈیمانڈ کے لئے دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے ایک خواہش کا ہونا اور ایک جیب میں پیسوں کا ہونا ہاں ڈیمانڈ تب ہوگی جب خواہش ہوگی ویلنگ نیس ہوگی پلس پرچیزنگ پاور ایبل ٹو بائے وہ خرید بھی تو سکتا ہو تب جا کے ڈیمانڈ کریٹ ہوگی کیا ڈیمانڈ کے بارے بہت چل گیا کیا ہمیں نیڈ اور وانڈ کے بارے بہت چل گیا بس آج کے لئے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے تو گھر جا کے اپنے خوش پڑھنا پلیز گھر جا کے اپنے پڑھنا نہیں ہے کل بھی کم پڑھنا ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ مولانا کہاں دوتی ہے اپنے خیال رکھیں گے اللہ حافظ